بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل آف نیرولوجی میں شائع ہونے والی حالیہ تحقیق کے مطابق جو لوگ انتہائی پروسس کھانے جیسے سوفٹ ڈرنگز، چپس، کوکیز کی زیادہ مقدار استعمال کرتے ہیں ان میں ڈیمنشیا ہونے کے امکان ان افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو ان کھانوں کی کم مقدار استعمال کرتے ہیں ڈیمنشیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی بھول جاتا ہے جو روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں انہیں بھی یاد رکھنے میں اسے بہت مشکل درپیش ہوتی ہیں یہاں پروسس فوڈ سے مراد وہ تمام کھانے کی چیزیں ہیں جو عام طور پر پیکج فوڈ یعنی مختلف قسم کے ڈبوں یا رنگ برنگی تھیلیوں میں ملتی ہیں الٹرا پروسس غزاؤں میں پروٹین اور فائبر کم ہوتا ہے جبکہ اضافی چینی جمنے والی غیر قدرتی چکنائیاں جیسے ٹرانسویٹ اور نمک زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ان میں پریزرویٹیوز کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں خوش رنگ بنانے کے لیے ان میں مصنوعی رنگوں کو ملایا جاتا ہے اور انہیں ذائقہ دار بنانے کے لیے ان میں ذائقہ بڑھانے والے مصنوعی اجزاء شامل کیا جاتے ہیں جنہیں ٹیسٹ انہانسر یا فلیورز کہا جاتا ہے اور کیونکہ یہ سب غیر قدرتی اجزاء ہیں اس لیے ہماری صحت پر ان کے بہت ناکھوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں محققین نے بہتر آزار افراد پر کی جانے والی تحقیق سے کچھ نتائج اخص کی ہیں جن پر ہم آج کے ویلاغ میں بات کریں گے ان نتائج کے مطابق وہ لوگ جنہوں نے دبا بند غزاؤں کے استعمال میں دس فیصد کا اضافہ کیا ان میں ڈمنشیا کا خطرہ پچیس فیصد تک بڑھ گیا اس طرح سے تحقیق کے جن شرکاں نے دبا بند غزاؤں کی جگہ تازہ کھانا استعمال کیا ان میں ڈمنشیا کا خطرہ انیس فیصد کم ہو گیا ڈمنشیا کے علاوہ بھی صحت سے جڑے کئی مسائل ہیں جو دبا بند غزاؤں کے استعمال سے پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ دبا بند غزاؤں کا استعمال کم سے کم کریں اور اس کی جگہ تازہ غزاؤں کا انتخاب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور برائیم اربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں امید ہے اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں سے آپ کو اپنی صحب بہتر کرنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیال لکھیں اللہ نگے بان